بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم محمد پاروک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب اسلام نائنٹین نائن ناظرین مفتی طارق مسعود صاحب کی آپ نے بہت ساری ویڈیوز دواج کی ہوں گی آج آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کے جو استاذہ اکرام ہے جن سے انہوں نے علم سیکھا ہے ان کے بارے میں آج آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب اپنی زبانی بتائیں گے تو چلے ناظرین اب ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی ویڈیوز کی اوپر غور کرتے ہیں اور ان کے استاذہ اکرام کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا ہے مفتی عبد الرحیم کے نام سے تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں بہت بڑے بزرگ ہیں بہت تجربہ ہے ان کا تقوی علم اہلاللہ کی صحبت وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے تجربہ نہیں ہوتا وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں علم نہیں ہوتا بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تقوی نہیں ہوتا اللہ کا خوف نہیں ہوتا بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں حکمت نہیں ہوتی جو اہلاللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں تب ہی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے تو اس لئے ان کا سن لیا کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا کام اللہ بہت لیتے ہیں تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے ہمارے ملک میں پوزیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کوئی شخص ممبر میں بیٹھ کے الٹی الٹی پھیکنا شروع کرے نا تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں زبردست خاندانی مخالفتیں کرتے رہے ہیں وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا فوج ایسی عمران خان ایسا مسلم لیگ ایسی ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو نیگٹیو باتیں کرے گا نا سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا حکمرانوں کو برابلہ کہنا شروع کرے گا اچھی چیز میں بھی برابلہ کہہ رہا ہوگا ہر چیز میں نیگٹیو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے ہاں بہت جلدی بھکتا ہے لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو تبدیلی لانی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا چاہے وہ صحیح بھی ہو فائدہ ہے یا نہیں ہے اس کی مثال ایسے دیکھو ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے باہر اس کا چکر چل لائے گئی بہت غلط کام کر رہا ہے نا یہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ یار تم باہر کی عورتوں پھر سے غلط کر رہے ہو یہ تمہارا گھر خراب ہوگا بری بات ہے انسان کے بچے بن جاؤ تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پوزیٹیو وے میں کام کر رہے ہو ایک طریقہ یہ ممبر پہ آگے بیٹھو اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہے ہیں اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہے ہیں تمہارا میاں یہ کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پوزیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے حق بیانی کا کیا ہے شوق ہے بے موقع اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی آپ لڑوارے ہو میاں بیوی میں تلاقیں دلوارے ہو اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا آپ خود سمجھاؤ اس کے باپ کو بتاؤ اس طرح عورت کو شوہر کے خلاف شوہر کو عورت کے خلاف باپ کو بیٹے کے خلاف بیٹے کو باپ کے خلاف تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملکی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف عوام کو اسٹیٹ کے خلاف اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں تو پوزیٹیو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں چند ہیں بڑے بڑے علماء ہیں الحمدللہ جو بڑے پوزیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے لوگ سننا ہی نہیں چاہتے لوگ نیگٹیو باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں ہر اچھے کام کی غلط توجی پیش کرنا اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے ہیں تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ پوزیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے ہم تو ان کے قریب رہے ہیں ستائیس سال ہو گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ ہے لیکن جب ایک بات یاد رکھو جب آپ پوزیٹیو وے میں کام کرو گے بہت سے لوگ آپ کی ٹانگیں کھیچیں گے کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہے گا کوئی بھوٹ پالیشیا کہے گا کوئی حکمرانوں کا وفادار کہے گا جبکہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک روپیہ لیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے جو استاذ اکرام ہیں ان کی چینل پر جائیں ان کی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ان کی ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے زندگی کو بہتر بنائیں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ نرکے بان اللہ حافظ